عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ کھول کر آنکھے میری آئینہ گفتار سے آنے والے دور کی دھندلی سے ایک تصویر دیکھ میں زمین و آسمان شمس و کمر ہجرو شجر اور جہان شش جہاد سے دلائل و برہین کے امبار لگا کر آج یہ ثابت کروں گی کہ پاکستان ایک عشق ایک جنوم ہے عشق و جنوم دل کی اس قیفیت کا نام ہے جہاں انسان کی اکھ جواب دے جائے جہاں شعور و آگاہی مفلوز ہو جائے جہاں پاگلپن کی حد تک کسی سے محبت کی جائے میں نے پاکستان کو پہلے اکلو خیر سے تسلیم کیا اور پھر اسے عشق اور جنوم کی حد تک چاہا آپ پوچھیں گے یہ عشق اور جنوم کیوں کیونکہ یہ میرا جمنستان ہے یہ میری جنم بھومی ہے یہ میری مان دھرتی ہے یہ میرے زندہ خوابوں کی تابندہ تابیر ہے یہ میری لئے حمالیہ سے بلندتر جررتوں کی امین ہے یہ میری عرض پاک سرمائی شاموں کی موطر خوشبوت ہے یہ میری مقدس سرزمین گرتیاب شاروں کا رومانمی حوالہ ہے میری بات نامکمل ہے میرا انداز ادورہ ہے میں آپ کو چودہ سو سال پیچھے لیے چلتی ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی آلی شان ہے حب وطن میرا جزے ایمان ہے آنکھیں بند کیجئے تصور و تخیل کی دنیا میں آئیے اور اس وقت کو یاد کریں جب میرے اور آپ کے آقا نے مدینہ کی طرف حجرت فرمائی مکہ چھوڑنے کا وقت آیا خانہِ خدا کو الویدہ کہنے کی گھڑی آئی تو آپ کا دل غمگین تھا آپ کی آنکھیں پرنن تھی اور جم بوجلتا نظریں بار بار مکہ کی طرف اٹھ رہی تھی قدم آگے کی وجہ پیچھے جانے کے مشتاق تھے اور زبانِ اتھر پر یہ الفاظ تھے اے مکہ اے خانہِ خدا تو مجھ کو دنیا سے زیادہ عزیز ہے تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے ہمیں تو پاکستان سے عشق، جنون، محبت ورسے میں ملا ہے سنتِ نبوی میں ملا ہے اطاعتِ رسول میں ملا ہے نبی کی اداوں، نبی کی صداوں میں ملا ہے پھر میں کیوں نہ کہوں پاکستان ایک عشق، ایک جنون ہے یہ دیس مہکتے ہوئے پھولوں کا نگر ہے ہر ذرہ میرے دیس کا خرشی دو کمر ہے ہر گوشہ یہاں کا میری چاہت کا سمر ہے اس دیس کی ہر چیز مجھے لالوں گوھر ہے یہ دیس کڑی دھوپ میں چھاؤں کا شجر ہے یہ دیس مہکتے ہوئے پھولوں کا نگر ہے آئیے میں آپ کو پاکستان سے اپنی محبت و وفا کے دوسرے پہلوں سے روشناس کلاتی ہوں پاکستان میری اباؤ اجاد کا مسکن ہے میرے پرکھوں کا وطن ہے میرے بزرگوں کا نگر ہے جس کی خاتی تاریخِ عالم کی سب سے بڑی حضرت ہوئی روحِ انسان کی دھجیاں اڑائی گئی لہو لہو بدن کی خاک اڑائی گئی پتھرائی ہوئی آنکھوں کو خوش جزیروں میں تبدیل کیا گیا چشمِ فلک نے قیامتِ سگرہ کا منظر دیکھا خاکو خون میں تڑپتے لاشے دیکھے ظلم و بربریت کی خونہ شاہ داستانے دیکھی ماہوں کے سامنے ان کے جگر گوشوں کو بوٹی بوٹی کیا گیا بہنوں کی اسمتیں تار تار کی گئی ماسوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پر اچھالا گیا ماہوں کی گودے اور بیویوں کے سہاگ اجارے گئے عابرومت مہد نے بہنیں اندھے کھونوں کے منجمت پانیوں کا لکمہ بنی یتیم بچے لٹے کافلے اجری گودے لہو رنگ وادیاں خاکستر شبستان کیا اتنی قربانیوں کے بعد بھی میں نہ کہوں کہ پاکستان ایک عشق ایک جنوں پاکستان ایک عشق ایک جنوں تم صلیبوں پر چڑے زندانوں میں گڑے پھر بھی بڑے وادی مرگ بھی منزل گاہے امید بنی ہاتھ کٹتے بھی رہے پر مشلے تابندہ رہی جو رسم تم سے چلی تھی باعث تقلید بنی شب کے صفاق خداوں کو خبر ہو نہ ہو جو کرن قتل ہوئی تھی شولہ و خرشید بنی